ایک چھوٹی کتاب اس کی وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہوگی شہری کتا بڑا موٹا جنگلی کتے کی پسلیاں بھی گینی جائیں تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا بھائی تو کیا کھاتا ہے میں گوشت کھاتا ہوں انڈے کھاتا ہوں پرادے کھاتا ہوں دودھ پیتا ہوں انہوں نے کہا یار میں تو بھوک سے مر گیا ہوں مجھے تو خوشک ہڈی بھی نہیں ملتی مجھے بھی لے چاہر کچھ کھلا شاید میں بھی موٹا ہو جاؤں کوئی میرے اوپر بھی روح پا جائے انہوں نے کہا چلو تو میں بھی کھلا تھا تو جنگلی کتے کو لے کر شہر لاہوری کتا لاہور کی طرف چل پڑا جب وہ جنگل سے نکلے تو تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے شہری کتے کے گلے میں پتا دیکھا تو وہ آزاد منش فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگمان یا بندہ سہرائی یا مرد کو ہستان وہ فرے بخردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ پاس اس نے پتا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا کہا بھائی یہ کیا ہے کہ یہ نوکری غلامی کا پتا ہے غلامی کی نشان کہ غلامی کیا ہوتی ہے کہ میں ایک گھر میں نوکر ہوں ان کا پہرہ دیتا ہوں تو وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں تھوڑ دیر کے مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے ذرا قدم کھل جائیں مجھے باندھ کے رکھتے ہیں میں ان کی راکھی کرتا ہوں جس کے بدلے میں پھر وہ مجھے گوشت کھلاتے ہیں دودھ پیداتے ہیں پراتھے کھلاتے ہیں تو وہ جنگلی گتا کہنے لگا بھائی تجھے تیرے غلامی کے پراتھے مبارک اور مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک یہ پتا میں کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا آج ہم نے انڈے پراتھے کو آزادی سمجھا ہے بڑی بڑی گاڑیوں کو آزادی سمجھا ہے بڑی بڑی تجارت کو آزادی سمجھا ہے حالانکہ توق در توق پٹے ہمیں پڑے ہوئے موسیقی